میرے بھائیوں ایم کیو ایم کو اس کے پیغام کو حق پرستانہ پیغام کو روپنے کے لئے ظلم و جبر کی قوتوں نے ایم کیو ایم کی حق پرستانہ جد و جہد کو ثبوت آج کرنے کے لئے ختم کرنے کے لئے پورے مولک بلکس ہو صوبہ پنجاب میں ایم کیو ایم کے خلاف بانفی پروپیلنڈی قید توفان کھڑا کیا تاکہ ملک کے بیچارے مظلوم ہاری کساد مزارے غریب کساد محنت کش ورکنگ کلاف سے تعلق رکھنے والے افراد کو ایم کیو ایم سے پردل کیا جا سکے پرزن کیا جا سکے تاکہ جاگیر تاروں کا قبضہ وڑیروں کا قبضہ ظالموں کا قبضہ جاری رہے غریب ہاری کسان مزدور وہ توسے تک دے کے لوگ ان کے ناکر بنے رہے اے ظالم جاگیر دارا بڑیرہ تسی کان کھول کے سن لو اے جنوبی پنجاب دے بڑیرہ اور جاگیر دارا بڑیرہ تسی کان کھول کے سن لو اے پنجاب دے بڑیرہ پنجاب دے دل ملتار شہر وچ آگے آسی آگے آسی پورے صحافی بھائیوں کو رپورٹرز کو بڑے اہترام کے ساتھ نظم و زب جو اس جلسے میں پاکستان کی عوام دیکھ رہے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں یہ نظم و زب پاکستان کے کسی اور جماعت کے جلسے میں ایسا نظم و زب دیکھنے کو نہیں ملے گا نہیں ملے گا نہیں ملے گا ولیوں کے شہر کی ولیوں کے شہر کی شہر ملتان کی عوام کے نظم و زب کی جھلک دیکھنی ہے جھلک دیکھنی ہے تو دیکھو ایم کیون کے پرچم سالے دیکھو بہت دیکھو صاحبی حضرات رپورٹرز کیمرہ میں آپ سے بڑے عدد کے ساتھ اپیل ہے کہ اب میں آپ کو ملتان کے شہروں اور ملتان میں متفون صوفیوں کے شہر میں انہوں لیے اکرام کی کرامت کے مظہر آپ کو دکھاتا ہوں آئیے دیکھئے میں تین تک گنتی گنوں گا اور اس کے بعد ایک منٹ تک آپ دیکھیں گے کہ اس لاکھوں کے مجمع میں ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا رہی ہے بسم اللہ اجازت ہے بسم اللہ ایک دو تین موسیقی 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 محبت کہیں ہوں کسی لیڈر کے ساتھ جو قائد آزم کے ساتھ تھی لیاقت اللہ بھان کے ساتھ تھی اس کے بعد ایسی محبت اگر دیکھی جائے تو وہ اینکیون نہیں دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ وہ بھی سچے تھے اور ایمکیون قائد آزم کے نظریات کی سچی علم بردار اور مشن کو لے کے چلنے والی جماعت ہے ایمکیون صرف باتیں نہیں کرے گے کہ صاحب غریبوں کو ہٹا نہیں مل رہا گیس نہیں مل رہا بجلی نہیں مل رہا غریبوں کو یہ پریشانی ہے ہاریوں کو مزدوروں کو کسانوں کو عوام کو یہ تخالیب ہے صرف بات نہیں کرے گی آپ کو معلوم ہے ملتان کے باسیوں ملتان کے شہریوں کہ چار ساڑھے چار سال کے لیے ایمکیون کو کراچی حضراباد کی خدمت کرنے کا موقع ملا تو کراچی ناظم کو دنیا کا بہترین بہترین ناظم قرار دیا گیا پوری دنیا نے اور جو لوگ انقلاب انقلاب کی بات کرتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ارے انقلاب تو ایم کیو ایم نے قومی اسملی سینٹ کے اہوانوں میں اسملی کے اہوانوں میں بڑے بڑے چاہرداروں بڑے رو سرمایت داروں کے برابر میں غریب کھیلے والے گنے کی مشین میں رس نکالنے والے رکشہ موٹر اور ٹیکسی چلانے والے اور محمد مزدوری کرنے والے پڑے لکھے لوگوں کو اہوانوں میں ان جاگرداروں کو بٹھا کر ان کے موہ پہ کمانچہ مارا ہے وہ اتدا تھی اور آج کا جلسہ ایسی نبیر دیرا انقلاب کی کہ آپ جاگرداروں وڈیروں ملتان کے سن لو یہ غریبوں کے قافلے آپ جلسے میں خانی بیٹھیں گے نہیں اب وہ وقت آنے والا ہے کہ اب اگر تم نے غریبوں پر مزارین پر ظلم نہیں بند کیا اور جبر کے ہتھکنڈے اور پٹھواری کلچر تھانا کلچر کا استعمال بند نہیں کیا تو خدا کی قسم ایم کیو ایم مجبور ہو جائے گی کہ وہ تمہارے محلوں تک پہنچ تمہارے محلوں کو عوامی استحاد کی طاقت سے خسوہ شاہ کی طرح تکا برٹا کر ڈالے ہی یعنی ظلم آپ دیکھئے ظلم آپ دیکھئے ظلم آپ دیکھئے کہ ذرا غور سے سنو میرے نوجوانوں خاص طور پر ظلم دیکھئے جنوبی پنجاب کے ساتھ کیا کیا نائنصافیہ ہو رہی ہیں جنوبی پنجاب کے عوام کو قیام ہے پاکستان سے یعنی جب پاکستان قائم ہوا اس دن سے لے کر آج کے دن تک جو انسان کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں ان سے محروم رکھا جاتا رہا ہے آج کے دن تک ان کے ساتھ مسلسل نائنصافیاں اور محرومیوں کا عمل کیا جاتا رہا ہے جنوبی پنجاب کے عوام احساس محرومی کا شکار کل بھی تھے آج بھی ہیں اور ان کی شکایات میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے پنجاب میں ترقیاتی کام سو جنوبی پنجاب میں ترقیاتی کام نہیں ہوتے پنجاب کے بجٹ کا ذرا سنیں صوبہ پنجاب کے بجٹ کا جنوبی پنجاب کی آبادی کے لحاظ سے آٹے میں نمک کے برابر فرض مقصد کیا جاتے ہیں زندگی کے حرمدار میں انہیں پیش رکھا جاتا ہے بسلسل نانسافیوں حد تلفیوں زیادتیوں کی وجہ سے سرائی کی خطے میں لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہیں اسا اسا قیدی تخت لاہور دے کے مارے لگانے پہ مجبور ہیں اوہ سلوہ جنوبی پنجاب کے لوگوں تم جانتے ہو کہ ام کیوں فارج جماعتیں جس کے منچور میں سرائی کی صوبے کے خیام کا مطالبہ فارج جماعت ہے جس کے منچور میں سرائی کی صوبے کا مطالبہ جامل ہے ام کیوں کے قائد الطاف حسین اس وقت ملتان میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ تھا کہ عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ جاگیردارانہ نظام کے خلاف ہیں ایک بڑی تعداد میں جو آج عوام نے ان کا کہنا تھا کہ شرکت کی ہے اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جاگیردار وڈیروں اور اس فرسودہ نظام کے خلاف عوام نے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے پنجاب میں انہوں نے کہا ہمارے خلاف بہت سازشیں کی گئیں تاکہ ایم کیم کا جو فکر و فلسفہ ہے وہ نہ پھیل سکے ایم کیم کے قائد نے مزید کہا کہ پر امن انقلاب جو ہے وہ دستک دے رہا ہے اور ہمارے خلاف سازشیں کی گئیں کہ ہم آگے تک جماعت کو نہ پھیلا سکے لیکن متوسط طبقے کی نمائندگی کرنے والی جماعت اختیار دے گی مظلوم اور محکوم عوام کو اور وڈیروں اور جاگیرداروں سے انہوں نے کہا کہ سن لو اگر تم نے ظلم و زیادتی جبر بند نہ کیا تو عوام محکوم عوام ایم کیم کے ساتھ مل کر مجبور ہوں گے کہ تمہارے محلات میں اور تمہارے مکانات میں گھس کر جو ہے وہ اپنا حق حاصل کریں ایم کیم کا جلسہ اس وقت ملتان میں جاری ہے ایم کیم کے قائد الطاف حسین خطاب کر رہے ہیں اس جلسے سے انہوں کا کہنا ہے کہ فرسودہ اور موروسی نظام سیاست کے تابوت میں آج عوام نے آخری کیل ٹھونکتی ہے اور یہ جلسہ یہ نشان دہی کرتا ہے کہ اب پورا منقلاب پاکستان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے بڑی تعداد میں کارکنان اس وقت موجود ہیں ایم کیم کے بڑی تعداد میں عوام بھی موجود ہیں ایم کیم کے قائد الطاف حسین کا کہنا ہے کہ منفی پروپی گنڈے کا مقصد کسانوں کو ایم کیم سے دور کرنا ہے آج عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ جاگردانان نظام کے خلاف ہیں ایم کیم کے قائد اس وقت بھی خطاب کر رہے ہیں